تو دوستو آج مئی کی تیس تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ دیکھیں آپ میرے گارڈن میں سب سامان جو ہے وہ بکھرا ہوا دیکھیں گے بہت مٹی دیکھیں گے اور جو گملے ہیں کچھ ٹوٹ گئے ہیں رات کو ہمارے ہاں پر تیز ہوا چلی بارش ہوئی اس کے بعد میرا جو یہ پلانٹ سٹینڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہینگنگ باسکٹ کا سٹینڈ ہے میں نے جو لیا تھا ریڈی میڈ ہی اس پر حالکہ ہینگنگ باسکٹ ہے وہ لگی ہوئی بہت سندر دکھائی دیتی ہیں لیکن رات کو شاید کوئی کہہ سکتا ہوں کی بلی نے اس سٹینڈ کو گرا دیا تیج ہوا کے سمیں تو رات کو یہاں پر بہت تیج ہوا تھی بارش بھی تھی اور بہت سے جو میرے گملے ہیں وہ چھت پر بھی گر کر ٹوٹ گئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ دکھاتا ہوں سب سے پہلے جیری میری جو موسلی ہینگنگ باسکٹ تھی اس کے جو پلانٹ ہے وہ نکل کر باہر آئے گئے ہیں اس میں سے یہ رکھی ایک تو یہ سپائیڈر پلانٹ ہے یہ گملے میں سے پورا ہی باہر نکل گیا تھا لیکن یہ جو پودے ہیں یہ پھر سے ایزلی گرو کر جاتے ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا تو اس کو میں دوبارہ سے ریپورٹ کر لوں گا ادھر میرا جو یہ بی بی سن روز کا پودہ ہے اس کا ایک جو پلانٹ ہے ہینگنگ باسکٹ میں وہ تو آل موسٹ کیا سکتا ہوں کی ڈیڈ جیسا ہو گیا ہے بلکل اس کے جو ساری کی ساری جو سٹیمز ہیں وہ ٹوٹ کر نکل گئی ہیں شاید میں اس پودے کو دوبارہ سے گرو نہ بھی کروں اس کے نئے پلانٹ پھر سے ریڈی کر لوں کیونکہ میرے پاس آلریڈی جو کٹنگز ہیں یا پلانٹس ہیں دوسرے وہ آلریڈی ہیں اب جو فرسٹ فلور پر کنڈیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس میں جو میرے کچھ ایک جو پلانٹس تھے وہ سٹینڈ سے گر کر ٹوٹ گئے اور یہ دیکھیں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹیوب روز کو گرو کرنا تو یہ بلکل اس کے اوپر جو دوسرا گملہ ہے وہ آ کر گر چکا تھا اور اس کی جو لیوز ہیں وہ ایک طرف بینڈ ہو گئی ہیں یہ جو پوٹ ہے یہاں پر اس کے اوپر آ کر گرا اور پھر وہ والا پوٹ گرا تو ان دونوں کے گرنے سے یہ دیکھیں یہ پتھر چٹے کا پوٹ ہے تو یہ گرنے سے یہ پوٹ تو خیر بریک ہو گیا ٹوٹ گیا اس کا کوئی فرق نہیں لیکن اس پودے کو بھی ساتھ میں انہوں نے ڈیمیج کر دیا یہ دیکھیں یہ پتھر چٹے کی آپ کو لیوز بھی دکھاتا ہوں بیچ میں گری ہوئی تو اس پوٹ کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیا اسی طرح سے اوپر سے دوسرے پودے گرنے سے تھوڑا بہت جو نقصان ہے میرے اس سنگونیم کے پودے کو بھی ہوا ہے اس کے علاوہ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرا کولیس کا پودہ ہے اور کولیس کے پودے کی جو برانچیز ہیں وہ سبھی کی سبھی ٹوٹ گئی ہیں یہ دیکھیں اس کی جو برانچیز ہیں یہ ٹوٹ گئی ہیں پوری کی پوری یہ دیکھیں پوری کی پوری جو برانچیز ہیں الگ سے نکل جائیں گی تو ان سب کی کٹنگز مجھے فر سے ریڈی کرنی پڑے گی لیکن جو یہ پلانٹ تھا یہ بہت برانچیز ہے وہ کافی ساری ٹوٹ گئی ہیں تو بہت اچھا ایک برانچیز ہے تو تھوڑا سا مجھے اس پودے کا ضرور دکھ ہوا ہے اور ساتھ میں ہی جو میں نے اپنے زیرینیم کے پودے ابھی تک بچا کر رکھے ہوئے تھے گرمی میں وہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کا چانس بہت کم رہے گا اب ریوائیور کا اب یہ شاید نہ بچ پائے یہ ٹوٹ گئے اس کی جو برانچیز ہیں وہ بلکل ڈیمیج ہو گئی ہیں کہہ سکتا ہوں کہ روٹ بالیز کا یا روٹ کے بلکل پاس سے یہ بریک ہو چکا ہے تو اب اس کا چانس بہت کم ہے بچ پانے کا اور یہ میرا جو ایک اور سنگونیم کا پودا ہے جس کو میں نے موستک کے ساتھ گروہ کیا تھا اس کا علاقی گملا گر گیا تھا نیچے کی سائیڈ پر لیکن یہ جو پلانٹ ہے یہ پوٹ کے یا مٹی کے ساتھ ہے وہ بہار آ گیا تو اس کو میں نے پھر سے اسی کے اندر ویسے ہی پلیس کر دیا لیکن ابھی کے لئے اس کی جو سائل ہے وہ بہار ہے سائل کو پھر سے اس میں فل کروں گا لیکن یہ گملا ٹوٹنے سے بچ گیا تو یہ سیو ہو گیا اس لیے یہ پناہ دوبارہ سے اپنی جو گروت ہے وہ سٹارٹ کر پائے گا سب سے اوپر سیکنڈ فلور کی اگر بات کروں چھت پر تو سب سے پہلے جو یہ سیڈی تھی ہم نے یہاں پر پلیس کی تھی اوپر کی طرف ٹنکی پر اگر کوئی کام پڑے وہاں پر جانے کے لئے تو یہ جیدہ تیج ہوا سے جو سیڈی ہے وہ ایک دم سے نیچے کی طرف گری اور اس نے میرے یہاں پر دو تین جو پودے ہیں وہ خراب کر دیے یہ دیکھیں اس سیڈی کی گرنے سے سب سے پہلے تو میرا جو یہ پلانٹ ہے ہیبسکس کا یہ ہائیبریڈ والی ورائٹی ہے ہیبسکس کی اس کی جو دو برانچیز ہیں وہ ٹوٹ کر الگ ہو گئی ہیں اور مین سٹیم بھی اوپر سے بریک ہو چکی ہے تو حالانکہ یہ فیوچر میں دوبارہ سے گروہ کر جائے گا اور اسی کا یہ چھوٹا ایک اور پلانٹ تھا اس کی بھی دیکھیں یہاں سے جو برانچ ہے یہ ٹوٹ چکی ہے تو اس طرح سے سیڈی گرنے سے پہلے تو یہ جو پلانٹس ہیں وہ نکل گئے اور ساتھ میں جو اڈینیم کا پودا ہے جس کو میں نے اس سال سیو کیا تھا کٹنگ سے اس کو دوبارہ سے گروہ کیا تھا یا کہہ سکتا ہوں اس کی جو روٹس ہیں وہ گلنے لگی تھی اس کو بھی ایک بار انس نے ڈیمیج کر دیا یہ دیکھیں اس کی جو اوپر کی جو سائیڈ آئی ہے دیکھیں یہ اڈینیم تو خیر اس کی جو روٹس ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی کوئی دکت نہیں ہے لیکن اس کی جو اوپر سے ایک سٹیم ہے وہ بھی بریک ہو گئی ہے تو اس کو مجھے کٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر میں نے ایک کٹنگ گروہ کرنے کے لیے پلیس کی تھی یہ فائکس کی کٹنگ تھی لیکن اب اس کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں یہ کٹنگ جو ہے وہ پوری کی پوری ٹوٹ کر گر گئی ہے پھر سے اس کا گروہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا تو اس کو میں تھرو کر دوں گا اس طرف کے سٹینڈ پر جو پلانٹس ہیں جن کا حالانکہ مجھے خطرہ تھا شاید یہ اوپر سے نیچے کی طرف گر سکتے ہیں تو ان میں سے کسی پلانٹ پر کوئی بھی افیکٹ نظر نہیں آیا لیکن یہ دیکھئے یہ میرا جو کامنی کا پودا ہے مدھو کامنی یہ گرافٹڈ والا پودا ہے اس کی جو زیادہ تیج ہوا سے چلتے ہیں اس کو کوئی سپورٹ نہیں تھی تو تیج ہوا نے اس کے جو روٹس کو ہے وہ ڈسٹرب کر دی ہے تو مجھے پھر سے اس کی جو روٹس ہیں وہ سوائل میں سیٹل کرنی ہوں گی تھوڑا سا اس کو کوئی سپورٹ دے کر پھر سے پلیس کرنا ہوگا تاکہ اس کی جو گروہ تھا وہ پھر سے سٹارٹ ہو چکے اور اس طرف جو میرے ابھی پودے کچھ بھی سیٹ نہیں کیے گئے تھے وہ سبھی کے سبھی نیچے طرف گر گئے ہیں یہ دیکھئے یہ دواف امرود یا گواوا کا پلانٹ ہے میرا اس کو بھی ہوا نے گرا دیا اور یہ پورٹ میں کریک بھی آگیا آپ کو نظر آئے گا یہ پورٹ جو ہے وہ کریک آ چکا ہے لیکن یہ پورٹ ابھی چل جائے گا ہمارے پاس اس کو میں پھر سے یہیں پہ پلیس کر دوں گا اس کے لئے باقی تھوڑا بہت جو نقصان ہے وہ جیڑ کے پودوں کو ہوا ہے ان کو میں نے کچھ دن پہلے ہی ابھی ریپورٹ کیا تھا اس لئے ان کی جو روٹس ہیں ابھی پوری طرح سے مٹی میں سٹیبل نہیں ہوئی تھی تو اس کی جو جڑے ہیں وہ باہر نکل گئی ہیں لیکن یہ سبھی پرانٹس بلکل اوکے ہیں ہیلڈی ہیں یہ پھر سے دوبارہ سے جو ہے وہ ایزلی گروہ سٹارٹ کر پائیں گے تو ان کو کوئی بہت زیادہ اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا تو بس دوستو اس ویڈیو کا جو ایک پوزٹیو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں حالانکہ نیگٹیو میں نے آپ کے ساتھ بہت سے شیئر کیے پوزٹیو اس کا ہمیں یہ ملے گا کہ اس بارش کی وجہ سے جو تھوڑی سی بارش ہوئی ہے اس سے جو سائل ہے پودوں کی ان کو ایک بہت اچھا جو کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ جو رین بوٹر رہتا ہے یہ ایک طرح کا فرٹلائزر کا ورک کرتا ہے تو ان کو ایک فرٹلائزر بھی ملے گا جس سے پودے بہت اچھے سے گروہ کرنے لگیں گے تو باقی دھیرے دھیرے میں سبھی جو پلانٹ سے ان کو ریکاور کرلوں گا اور کچھ ہی دن میں وہ پھر سے ہیلڈی سے گروہ کرنے لگیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر